میں نے کہا کہ جماعت ترک کر رہا ہے وہ نماز تو نہیں ترک کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بعد میں پڑھ رہا ہے لیکن جماعت ترک کر رہا ہے مسلسل فجر کی جماعت ترک کر دے رہا ہے سہری کر رہا ہے سہری کے بعد سو جا رہا ہے جماعت کا وقت نکل جا رہا ہے اس کے بعد اس کی نیند کھل رہی ہے یا اٹھ رہا ہے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن جماعت ترک کر رہا ہے ایسا دو وجہوں سے ہو سکتا ہے آدمی نے بہت پہلے سہری کر لیا جیسا کہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور سہری اول وقت میں یا رات کی اسی حصے میں وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں یہاں تک کہ سہری کا جو آخری وقت ہے اس میں بھی وہ سوئے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی یوں ہی ایسی سو گیا اس کا ارادہ تھا فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرنا لیکن وہ سو گیا ایسا ایک بار دو بار سہبار ہو سکتا ہے بار بار اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو ذرا سوچ لے اور یہ سمجھ لے کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے دوسری چیز قصدن اگر کوئی آدمی یوں ہی جماعت کو ترک کرتا ہے تو اس سلسلے میں بڑی وعیدیں ہیں کہ فرج نماز کی بجماعت ادائیگی یہ واجب ہے کسی بھی آدمی کے لئے اس میں رخصت ہرگز حاصل نہیں ہے اس لئے بجماعت نماز ادا کرنی چاہیے وہ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں ایک نابینا آدمی ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا اور نہ کوئی مجھے مسجد کی طرف لے جانے والا ہے نہ مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا ہے یا اگلیاں پکڑ کر کے کوئی مجھے راستہ دکھانے والا ہے شیخ محترم آپ کو روکنا چاہوں گا ہم آپی چاہوں گا اس حدیث سے پہلے اس سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عام طور پر لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ کمپنیوں میں رہتے ہیں باجمات نہیں مل پاتی تو ان لوگوں کے لئے میں نے اس حوال کیا تھا جی وہ بات اس میں آ جا رہی ہے تو اس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا پہلے تو ان کا عذر سن کر کے بن نابینا آدمی کا مسجد تک جانا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی عذر کمپنی کے ملازم کو ہوگی نابینا آدمی مسجد تک بغیر کسی کے رہنمائی میں جائے اور وہ بھی رات کی اگر کوئی نماد ہے اور وہ واپس ہونے لگے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی اور آپ نے انہیں واپس بلایا اور کہا حل تسمع الادان حل تسمع النداء کہ کیا تم ادان کی آواز سنتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایک نبی جی ہاں سنتا ہوں تو آپ نے کہا فعجب تو آپ کے لئے جماعت کی نماد میں حاضر ہونا واجب ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیے کہ نابینا آدمی انہیں جماعت سے رحسک نہیں ملی تو کمپنی میں ملازمت کی وجہ سے یا کسی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ آدمی اگر جماعت کو چھوڑتا ہے تو ایک بہت بڑے محضور کے اندر واقع ہوتا ہے اسے ایسا حرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کی اس بات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کی کان میں ازان کی آواز آئی تو یہ کی آپ کو بہت جماعت مسجد میں آنا ہے جزاک اللہ خیر ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کتنی بڑی بات ہے آج ہم ازان سنتے ہیں لیکن یوں ہی بیٹے رہتے ہیں گپ سڑاکے میں وقت گوا دیتے ہیں نماز گوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کا من ہوا تو بعد میں جا کے نماز پڑھ لیا یا پھر نماز چھوڑ دیا نماز کا ترک کرنا جیسا کی شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کا ترک کرنا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو اور یوں ہی نماز چھوڑ دینا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور روزوں کے اندر ہم ایک فرض عبادت کر رہے ہیں دوسری فرض عبادت ترک کر رہے ہیں اس سے ہمارے روزوں میں بھی فرق پڑ سکتا ہے شیخ محترم نے بتایا